یہ چٹنکہ بتا دے کون کون سی ہے یہ دین کے ریتے اور یہ پانی کی میٹھ کی اٹھنی ہے اچھا پانی دو ہوتے ہیں یہ ایک کھٹا اور ایک میٹھا یہ نہیں ہے سلام علیکم میں ہوں فیصل خان اور آپ کو ڈریمرز فوڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم مشہور گھڑی شاہو کے مولوی کے گولگپ پہ کھانے آئے ہیں یہ کیسے بنائے جاتے ہیں اور یہ اتنے مشہور کیوں ہیں آئیے ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں دوستو ہم دکان کے پاس آ چکے ہیں اب اس کو باریے پیسٹ کریں تو آئیے چلتے ہیں اور پیسٹ کر کے بتاتے ہیں یہ کیسے بنائے تک مولوی کے باریے پی سے آہ ہے جیسے بنائے کی جیسے بنائے کی بول گفن کے علاوہ کیا جانبتا ہے؟ بول گفن کے علاوہ ہمارے لیٹو کی تھی ہے بول گفن میں دو ہی ہے جانبتا ہے شنگر تو ہوتا ہماری کنائیں گے بول گفن میں کنائیں گے یہ چٹنکہ بتا دے کون کونسی ہے؟ یہ دہنے کے رہے دے اور یہ کھرمانے کی میٹی ہے یہ ہی دو ہوتی ہے اس میں یہ ہے کھٹا پانی اچھا پانی دو ہوتی ہے ایک کھٹا اور ایک میٹھا صحیح صحیح دوست کو ملانا آرڈر آ چکا ہے میں نے ایک ٹھولیٹ کو اٹھو کیا اور ایک ٹھول دفت بھی ہے لیکن کھانے سے کھلے کیونکہ سفائی ضرور ہے تو اس لئے ہم سنیٹائیزر کو کھڑا لے دیں کیونکہ سفائی بھی ضروری ہے تو اب باری ہاں اس کو ٹیسٹ کرنے کی اور اس کے ساتھ ہمیں دو کھٹی چٹنی کی پلیٹے ملی ہیں جو کہ میرے فیال سے کھٹا ہے اور اس کے ساتھ ایک نویٹھی چٹنی ہے تو ہم ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے کہ یہ کس طرح ہے کیا زائقہ ہوگا اس کا کیونکہ میں تو یہاں پر فرس ٹائم آیا ہوں تو اس لئے مجھے کوئی آئیڈیا لیا لیکن میں آپ کو دکھراؤں گا کہ کیا یہ واقعی اچھا ہے اور اس کا سیٹنگ ایریہ جو ہے وہ بھی کافی اچھا ہے تو دیکھنے میں تو کافی اچھے لگ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ کیس طرح ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کھٹے کے ساتھ اس کو دپ کیا ٹیسٹو کافی اچھا ہے ٹیسٹو کافی اچھا ہے ٹیسٹو کافی اچھا ہے ٹیسٹو کافی اچھا ہے اس لئے یہ مشہور ہے کیونکہ یہ بہت اچھے بنائیں گے ہیں مجھے تو یہ بہت اچھے لگے تو اب ہم اس کو میٹھی چٹنی کے ساتھ چیک کریں دونوں چٹنیاں ان کی بہت تیسٹی ہیں دوستو میں نے چٹی چٹنی کو فاپی اس کو تیسٹ کیا اور میٹھی کو فاپی تو زائی کا مجھے بہت اچھا لگا لیکن آپ بھی جب آئیں تو ہمیں ضرور بتائیں کومنٹ سیکشن میں بھی کیا فوق ایسے لگے تو اب باری ہے لیٹو کو چٹ کرنے لیے تو دوستو ہم اب اس کی طرف آئیں گے کہ یہ کس طرح ہے دیکھنے میں تو کافی زبردست لگ رہا ہے اور فریش ہے تو ہم اس کو تیسٹ کریں دوستو ہم ایسا نسانا تھوڑا سا تیز ہے لیکن بہت ہی مزید ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ان کی بہت اچھی بہت ہی بھلیں مجھے تو زائی کے بہت ہی اچھا لگا دونوں کو چک کرنے اور واقعی بہت زبردست ہے بہت زبردہ ہے تو دوستو آپ بھی جب بھی آئیں ضرور آئیں ایک دفعہ ضرور ٹیسٹ کریں اور ویسے بھی نورملی جو لاہور کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ گولگپو کو بہت پسند کرتے ہیں تو وہ نورملی انہوں نے ٹیسٹ کیا ہوگا لیکن اگر جس نے نہیں بھی کیا تو وہ بھی ایک دفعہ ضرور آکے ٹیسٹ کریں کیونکہ اس کا رائٹ اپ بہت اچھا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا مجھے آپ بھی ضرور آئیں بہت دفعہ خان جو کے کیمرے کے پیچھے تھے اب ان کو گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ گولگپے اور لڈو کیسے ہیں دیکھنے میں تو یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں دیکھیں ٹیسٹ کرنے سے پہلے سینٹائزر لگا لیں کیونکہ آج کے لئے ضروری ہو گیا ہے اچھی طرح آپ کو صاف کر لینا آپ نے بھی اگر آپ کو چھائیں باہر جائیں پہلے میں لڈو کو ٹیسٹ کروں گا اس میں نے انہوں نے چھٹنے ڈالی تھی ایک میٹھری تھی اور یہ کوئی جرح میٹس مسالے والی لگ رہی ہے اور ایک یہ دہی اور پودینے کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ والی چھٹنے ہیں یہ ہم لڈو کے لیے سپیشل بناتے ہیں اس کو ہم گولگپوں میں بھی نہیں یوز کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ لڈو کیا ساتھ ہے ان کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ دوسرا سے علاق ہے انہیں ایک دو چگہ اور بھی کھائے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ جو ہے نا بلکل ایسا نہیں یہ بلکلی ڈیفرنٹ ہے اور یہ چڑھلی ہے نا یہ میٹھری ہے یہ والی جو ہے اس میں ترہ ہری میٹھ گوز جا رہا ہے جو کہ لٹی ہے درہ تیز ہے جبکہ یہ ہے نا یہ بلکلی نورمل اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا دہی پر لیکن یہ جو میٹھی ہے نا یہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل بیلانس کرتی ہے بہت اچھے مہاں گاتون دیگو منڈٹ پلیس ہے مشہور تو ہے یا یہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ آئے ان کا ہی لڈو کا ہے اب گولگپوں کی باری کھٹے کے ساتھ آئی کروں گا بول کے پہ بھی اچھی ہے کھٹا پانے بھی اچھا ہے لیکن بہت زیادہ کھٹا نہیں ہے جو بہت زیادہ کھٹا ہوتا ہے وہ گلے کو پکاڑ لے تو اسے آپ کو زیادہ بھی خراب ہو سکتا ہے میں میٹھے کے ساتھ ٹرائیں نہیں کروں گا لیکن میں میٹھا پانے تھوڑا سا چیک کروں گا ہی کیسا ہے میٹھا اچھا ہے بہت زیادہ میٹھا نہیں ہے وہ بھی نہیں کھایا جاتا تو اینڈ پہ تمہیں یہی کہوں گا یہ پلیس آپ کے لیے میری طرف سے ہائیلی ریکمینٹڈ ہے آپ پائیں یہاں پہ گولگا پہ گائے لیکن زدو ہے زبردست ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گے دوستو یہ ان کا سٹنگ ایریا ہے ہم جہاں بیٹھے تھے وہ فیملی حال تھا ہم نے آپ کو اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ وہاں فیملی موجود تھی تو دوستو ہم نے تو گولگا پہ اور لڈو کو ٹیسٹ کر لیا یہ بہت مزے کا ہاں تو ہم اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مولوی کے گولگا پہ کو ایک طرح ضرور دیکھتے ہیں شکریہ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اپنے دوست فیصل خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ تو ہم اس میں بارے ان کی طرف رکھر کر سکتے ہیں